عوض باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی ایجوکیٹر سکول سیولین کیمپس کی جانب سے آن لائن کلاسز دی جارہی ہیں آج ہم کلاسکس کا سبق نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان کتاب والی اور نوٹس والی مروضی کو اچھی طرح پڑھیں گے اور اس کو حل کریں گے صفحہ نمبر نو پر دیکھیں دوسرا سوال درست جواب منتحب کر کے جملے مکمل کریں پہلا جوز ہے ایمان کا مطلب دیش ہے پہلے جوز پر ٹک کریں یقین کر لینا ایمان کا مطلب ہے یقین کر لینا دوسرا جوز ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں آخری پر ٹکمہ کریں تیسا جوز ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پختہ یقین کا نام ایمان ہے یقین یعنی بے کے اوپر ٹکمہ کریں چوتھا جوز ہے ہمارے پاس زندگی اور موت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے پہلے جوز کو ٹک کریں اختیار زندگی اور موت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے پانچ میں جوز ہے ہمارے پاس توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک جاننا ہے جین پر ٹکمہ کریں جاننا توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک جاننا ہے تیسا سوال ہے ہمارے پاس خالی جگہ پرکرین پہلا جوز ہر مسلمان کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے تیسا جوز ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری رسول ہے چوتھا جوز ہے ہمارے پاس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکم کی بابند ہے پانچمہ جوز توحید پر یقین ایمان کی بنیاد ہے اور چھتا جوز اللہ تعالیٰ کی ذات یکتہ ہے ساتھوہ جوز ہمیں ہر حل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے آٹھوہ جوز توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا ہے نوہ جوز اللہ تعالیٰ کی ذات ساری دنیا کا نظام چلا رہی ہے اور دسوہ جوز ہے ہماری زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے چوتھا ہمارے پاس سوال ہے کولم علیف کو کولم بے سے اس طرح ملائیں کہ جنوں کا محفوم واضح ہو جائے پہلے جوز کو دیکھیں ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ہماری زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تیسا جوز دیکھیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے پانچمہ جوز دیکھیں کائنات کی ہر شئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے چھٹا جوز دیکھیں توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ایک ماننا ہے ساتھویں جوز کو دیکھیں عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے آٹھویں دیکھیں جوز اللہ تعالیٰ کی ذات گفتہ ہے اور نوہ جوز ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احکامات اور حدایات لے کر آئے ہیں ان پر پختہ یقین رکھنے کا نام ایمان ہے آئیے نورس کی جانب حال جگہ پڑھ کریں پہلا جوز ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے دوسرا جوز کائنات کی ہر شئے کا مالک اللہ ہے تیسا جوز ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے چوتھا جوز اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریف نہ ٹھہرایا جائے در جزیل سوالات کے جوابات دیں یہ مختصر سوالات ہیں جن کو عام بڑھتے ہیں اچھی طرح سوال نمبر ایک ہے رزق دینے والا کون ہے رزق دینے والا ہماری واحد ہستی اللہ تعالیٰ ہے اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے زندگی اور موت موت کا احتیار کس کے پاس ہے زندگی اور موت کا احتیار سیف فور سیف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تیسرا سوال ہے مختصر عقیدہ توحید کی بنیاد کس پر ہے عقیدہ توحید کی بنیاد جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکی ہیں عقیدہ توحید کی بنیاد ایمان پر ہے چوتھا سوال مختصر ہمارے پاس ہے مشکلات اور مسائل میں کس پر بھروسہ کیا جائے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں ہم نے سبق میں اپنی ریڈنگ پر بھی اس پر اچھی طرح پڑھا تھا مشکلات اور مسائل میں کسی پر بھروسہ نہیں کیا جانا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بلکہ سیف فور سیف مشکلات اور مسائل میں اللہ تعالیٰ پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے پانچہ سوال دیکھیں اتحاد مساواد اور اخوت جیسی خوبیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں اتحاد مساواد اور اخوت جیسی خوبیاں توحید عقیدہ توحید کو ماننے سے یہ خوبیاں ہمارے میں پیدا ہوتی ہیں اتحاد مساواد اور اخوت جیسی خوبیاں عقیدہ توحید کو ماننے سے ہوتی ہیں ہماری تمام ضروریات کون پوری کرتا ہے ہماری تمام تر ضروریات اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں سبق نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان ہم نے اس کی پڑھائی بھی مکمل کر لی ہے اور کتاب والی اور نوٹس والی مروضی کو بھی اچھی طرح پڑھ بھی لیا ہے اور حل بھی کر لیا ہے میں امید کرتی ہوں آپ اس کو اچھی طرح یاد بھی کر لیں گے یہاں پر موجود مختصی سوالات ایک تک چھے آپ لوگوں نے اپنی نیر کوپی کے اوپر لکھنے ہیں آج آپ لوگوں کی ڈائیری ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی مروضی کتاب والی اور نوٹس والی آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنی ہے اور روپیٹ کرتی ہوں آپ لوگوں نے ایک تک چھے مختصی سوالات نوٹس والے اپنی نیر کوپی کے اوپر لکھ لینے ہیں